اس کو اتنی زیادہ کامیاب ہو نہیں رہی ہے اب آپ ان کا میڈیا ان کی جو بی بی سی ہے نا ہندی میں وہ سنیں تو ہندووں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ ہے وہ ہندووں کے لیے مگر ہندو سے آپ پوچھیں کسی انڈین ہندو سے کہ تمہیں بی بی سی اردو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یا بی بی سی کی ہندی سروس وہ کہے گا مجھے بی بی سی کی اردو سروس زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے تو یہ سارا حزاب کتاب چل رہا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ بھائی یہ جو اردو زبان ہے نا اس کی حفاظت کرو آپ انگلیس ضرور سیکھیں بیلے لخوامی زبان ہے مگر اردو زبان کی حفاظت کریں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے سوالات کی پرشیاں پہلے سے جمع کرا دیں ایک تو یہ اعلان ہے دوسرا اعلان یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کو بیان کا اعلان ہوا این موقع پر بیان کو کینسل کر دیا گیا بہت سے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ بتانی ایک این موقع پر یہ کیا ہو گیا ہے تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میں نے جہاں اپنا بچپن گزارا ہے نیول کالونی وہاں ہماری مسجد کے امام صاحب جن کی اقتدام میں پچیس تیس سال میں نے نماز پڑھی ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو امام صاحب جن کے پیچھے ہم نے پچیس تیس سال نماز پڑھی ہو اور بچپن سے انہیں دیکھتے آئے ہوں ان سے بہت گہرا تعلق تھا اس کو لٹکا لیں کہیں ایسا کر لیں ایک بڑا گہرا تعلق تھا تو جیسے ہی عشاء سے پہلے تھوڑی در پہلے اطلاع ملے گیا ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے میں نے بیان کینسل کر دیا اور وہاں چلا گیا میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات کو بلند کرے بہت بڑا کردار تھا ہمارے علاقے میں ان کا بہت بڑی محنت تھی بہت ساری ان کی خدمات تھیں سب سے بڑی خدمت کے انہوں نے پچپن سال امامت کیے ہماری مسجد میں وہاں تو پچپن سال ایک مسلح پہ نماز پڑھا دینا یہی بہت بڑی خدمت ہے نماز پڑھا دینا پچپن سال ایک ہی مسلح پہ اور ایک ہی مسجد میں یہی نمازیوں کی بہت بڑی خدمت ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِيمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينَ سورہ نساء کی آیت نمبر چھےالیس اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اہلِ یہود کی عادت تھی کہ وہ کلام اللہ کو وہ اپنے اصل مفہوم سے ہٹا دیا کرتے تھے اس پر میں نے کافی لمبی بات کی ہے دو تین ہفتوں سے مسلسل اس پر بات چلی ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایسے مفکر موجود ہیں جو لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں قرآن اور حدیث کا نام لے کر استدلال قرآن سے کرتے ہیں مگر آیت کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے اس مفہوم سے آیت کو ہٹا دیتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں ان کے فتنے سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اہلِ یہود کی عادت ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نافرمانی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اطاعت کی نیت سے بیٹھتے ہی نہیں تھے یہ لٹک رہا ہے مسلسل اس کو میں تھوڑا پور بل دے دوں وَيَقُولُونَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِنَا اور نبی سے کہتے تھے کہ آپ ہماری بات سنئے اور نیت کیا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہ سنیں لَيْ وَرَاعِنَا اور رَاعِنَا کہتے تھے عربی میں راعی کہتے ہیں راعی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں اور راعی یہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعی یہ عمر کا سیغہ ہے راعی یہ چرواہے کو کہتے ہیں تو وہ زیر کو ذرا کھیچ لیتے تھے تو اس کا برا مطلب نکلتا ہے کہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں تو یہ لفظ میں چونکہ دو مطلب نکلتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرو تو راعی کے بجائے انظر کہا کرو کہ اے نبی ہماری طرف دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقول انظرنا اے ایمان والو راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو انظر کا مطلب دیکھیں یعنی ایسا لفظ استعمال مت کرو جس کا دوسرا مطلب نکلتا ہو اور فسادی لوگ اس سے دوسرا مطلب مراد لیتے ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے سامنے والا کنفیوز ہو جائے وہ پریشان ہو جائے کہ آپ کا مطلب کیا ہے بات واضح کرنی چاہیے صاف کرنی چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جس میں توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو تو یہودی یہ گڑھوڑ بھی کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے ایک اور کام بھی کیا کرتے تھے جو اس آیت میں نہیں ہے وہ یہ کرتے تھے وہ احادیث میں ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد محمد حمد سے نکلائے حمد کسے کہتے ہیں تعریف کو محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تحمید عربی میں مبالغہ ہے یعنی باب تفعیل ہے اس میں ایک مطلب بار بار بہت زیادہ تعریف کرنا تو محمد کا مطلب کیا ہوا جس کی بہت زیادہ بار بار تعریف کی جائے دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا تو نام رکھا محمد ان کے علم میں ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہوگی اللہ کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناموں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے انہوں نے نام کیا رکھا محمد جو اس سے پہلے کسی کا بھی نام نہیں تھا ایک یحییٰ نام ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ تجویز کیا تو زکریہ علیہ السلام کو بتا دیا لم نجعل لہو من قبل سمیعہ یحییٰ کا نام یحییٰ سے پہلے کسی کا بھی نہیں ہے اس کے بعد تو پھر لوگوں نے یحییٰ رکھنا شروع کر دیا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا عبد المطلب نے رکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکھا عبد المطلب نے تھا مگر اشارہ کس کی طرف سے تھا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اب یہ جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بتاتوں پھر میں موضوع کو لے کے آگے چلتا ہوں یہی بات قرآن پر بھی صادق آتی ہے پشلی کتابوں کا نام تورات رکھا گیا انجیل رکھا گیا زبور رکھا گیا جب قرآن مجید کی دوسری صورت نازل ہوئی ہے تو اس وقت اس کا نام اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا سورہ مزمل میں وَرَتْ تِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ سورہ مزمل دوسرے یا تیسرے نمبر پر نازل ہوئی ہے یعنی چند آیات اس سے پہلے اقراب اسم ربی کللدی کی آدھی صورت نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد یا تو سورہ مدسر کا پہلا رکو یا سورہ مزمل کا مفسرین کا اختلاف ہے تو دوسرے یا تیسرے نمبر پر یعنی آٹھ دس آیتوں کے بعد یہ نازل ہوئی ہے سورہ مزمل اب اس میں جو قرآن نازل ہوا بہت تھوڑا اور پڑھنے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی چھپکے پڑھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے چھپکے پڑھ رہے ہیں اور ایک آدھ اور صحابہ جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بھی اسلام قبول کر چکے تھے دو تین صحابہ کے لاوہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کتاب کو جو نام دیا وہ کیا دیا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں پڑھئے اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اس کتاب کو اس وحی کو کیا نام دیا بولو بھائی قرآن اللہ نے اس کتاب کے لیے جو نام سیلیکٹ کیا وہ کیا تھا الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ کا مطلب کیا ہے الْقُرْآنَ کا مطلب کیا ہے قرآن یہ قرآت سے نکلائے کس سے قرآن کہتے ہیں پڑھنا قاری پڑھنے والا اقرآن پڑھیں قرآن یہ مبالغہی کا سیغہ ہے مبالغہ مبالغہ کسے کہتے ہیں اردو بھی لوگوں کی سوئے ہیں مبالغہ کیا ہوتا ہے ایک صاحب میں نے بیان کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے حضرت عائشہ کی براعت کا اعلان کیا تو ایک یونیورسٹی کا طالب علمائے کر رہے یہ اتنے مشکل ورڈز یوز نہ کیا کریں آپ میں نے کہا کیا مشکل لفظ کہہ رہے ہیں براعت کہہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں عائشہ کی جو براعت تھی شادی اور براعت وہ کئی قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے تو اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اردو زبان اتنی خوبصورت اتنی پیاری زبان اور اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان ہے اردو عربی کے بعد سب سے بڑی زبان مسلمانوں کی عربی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو ہے اور یہ بھی یاد اکھو صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اردو زبان دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے اب کہیں موضوع ادھر کو نہ چل جائے اس کو بھی جلی سے سمیٹوں موضوع سے موضوع نکلتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے ٹاپک سے ٹاپک نکلتا ہے اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے ٹھیک ہے تو اتنی بڑی زبان ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ انڈیا پاکستان ان دونوں ملکوں کی اگر آبادی کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ چائنہ کی آبادی سے بڑھ جاتی ہے اور تقریباً پورے انڈیا میں پورے پاکستان میں اردو بولی اور سمجھے جاتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا دیستے ہیں کہ اس کا ہجم کتنا بڑھا ہے اور ایک اور بات یہ کہ اردو کا ہجم اور بڑھ رہا ہے مزید پھیل رہی ہے دنیا میں کس طرح سے پھیل رہی ہے کہ اردو بولنے والوں کا جو گروت ریشو ہے وہ انگریزی اور چائنہ بولنے والوں سے بہت زیادہ ہے صرف زیادہ نہیں ہے نہیں آرہی تو بتا دیں بھائی پھر یہاں مجھے کنفیوزن شروع جب آپ لوگ ایسے مجھے ایسی یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں پھر مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے تو جو گروت ریشو ہے وہ چائنیز چائنیز کی کتنے ہوتے ہیں دو وہ بھی ہر ایک کنی ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑھاپے میں جا کے ہوتے ہیں جب سے میں نے دوتری جلدی شادی پہ بیانہ شروع کر دی ہیں اور بروق شادی پہ کم از کم ہمارے حلقے میں تو بہت پہلے سے جو ہے نا گروت ریشو اور نسل کی جو گروت ہے وہ شروع ہونے لگی اور بھی علماء بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں بارال مسلمانوں میں زیادہ ہے تو یہ حجم بڑھ رہا ان کا تب ہی آبادی بڑھنے سے پھر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں تو ریشو بھی اردو زبان کا جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے دوبئی میں ابھی ہو کر آیا نا تو وہاں بہت عرب مجھے اردو بولتے ہوئے نظر آئے ہوتا بھی یہ ہے تو یہ جو دنیا کی قومیں ہیں یہ تو بڑی بڑی زبانوں پہ یونیورسٹیوں میں بقاعدہ ان پہ جو ہے وہ ان کو سکھایا جاتا ہے ان میں ماہرین پیدا ہوتے ہیں تو اردو کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے جتنی بین الاقوامی یونیورسٹیوں ہیں زبان سکھانے کی اس میں اردو کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورے نے ایک بڑا زبردست کام کیا جو اس کے لحاظ سے زبردست مگر ہمارا بیڑا غرق کر کے گیا ہے وہ وہ جانتا تھا اردو کی اہمیت اس نے ہندوستان سے جاتے ہوئے رسم الخط کو تبدیل کیا ہندووں کے لیے جو اردو تھی اس کا رسم الخط اس نے کر دیا سنسکرت اور مسلمانوں کے لیے جو اردو تھی اس کا رسم الخط وہی پرانا جو فارسی رسم الخط یا عربی رسم الخط وہ باقی رہنے دیا اور ان کی اردو کو ہندی کا نام دے دیا اور ہماری اردو کو اردو کا نام دے دیا نہیں ہاری بات سمجھنا ان کی اردو کو ہندی کہہ دیا تاکہ یہ دنیا میں دو الگ الگ زبانیں شمار ہوں حالکہ یہ دو الگ الگ زبانیں بالکل بھی نہیں تھی بالکل سو فیصد ایک ہی زبانیں تھی ہیں اور جب اس نے زبانوں کو توڑا اس وقت سو فیصد ایک زبان کوئی فرق نہیں تھا صرف یہ تھا کہ وہ اس کو ہندی کہتے تھے اور ہم اس زبان کو کیا کہتے تھے اردو ان کی جو فلمیں بنتی تھی ان کی جو عدب تھا ان کی جو تحریریں تھی خالصتاً اردو میں لیکن گورے نے ایسا کام کیا کہ وہ تو جانتا تھا نا کہ کسی بھی لحاظ سے اس کا تو کام یہی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو ہر لحاظ سے لوگوں کو قوموں میں توڑتے چلے جاؤ تو اس نے پھر جب سنسکرت رسم الخط کر دیا اور ہندووں کے دل میں اردو کی نفرت ڈال دی یہ باور کرایا کہ مسلمانوں کی زبان ہے اور تم ہندو ہو تو ہندووں نے کیا کیا اپنی مادری زبان سے جو اردو تھی ان کی بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دی اور تکلف کر کے اس کو ہندی کہنا اور پھر اس میں سے فارسی اور عربی کے خوبصورت الفاظ نکال کے سنسکرت زبان کے مشکل الفاظوں کو داخل کرنا شروع کر دیا جس سے اس زبان کا اب وہ ایک الگ ٹیک پہ چل پڑی ہے وہ اب وہ آہستہ 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 اپنی شاعری میں بھی اپنی فلموں میں بھی اور اپنے عدب سے بھی خوبصورت الفاظ کو نکال رہے ہیں جو اردو کے خوبصورت الفاظ ہیں اور ہندی کے جو سنسکرت زبان کے الٹے سیدھے الفاظ جو سننے میں بھی بھلے نہیں لگتے بولنا بھی مشکل اس کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل ایک الگ رخ پہ چل پڑے ہیں وہ لیکن یہ کوشش کو اتنی زیادہ کامیاب ہو نہیں رہی ہے اب آپ ان کا میڈیا ان کی جو بی بی سی ہے نا ہندی میں وہ سنیں تو ہندووں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ ہے وہ ہندووں کے لیے مگر ہندو سے آپ پوچھیں کسی انڈین ہندو سے کہ تمہیں بی بی سی اردو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یا بی بی سی کی ہندی سرویس وہ کہے گا مجھے بی بی سی کی اردو سرویس زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے تو یہ سارا حزاب کتاب چل رہا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ بھائی یہ جو اردو زبان ہے نا اس کی حفاظت کرو آپ انگلیش ضرور سیکھیں بیلل اقوامی زبان ہے مگر اردو زبان کی حفاظت کریں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ زبان ہمیں بہت ساری اقوام سے ملاتی ہے میں ایبٹ آباد میں تھا تو میرے جو میزبان تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہند کو بولنے والے ادھر ایک پتھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے ایبٹ آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں کیونکہ وہ تعلیمی ادارے بہت ہیں وہاں پہ ہیں تو وہاں پنجاب سے لوگ بھی جاتے ہیں اردو سپیکنگ بھی جاتے ہیں پتھان بھی جاتے ہیں ہزارہ والے بھی جاتے ہیں اور جناب ہند کو بولنے وہ جو ہے وہ پوٹوہاری جو زبان ہے وہ بھی ساری زبانیں وہاں مکس ہوتی ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک دسترخوان پر اردو میں بات کر رہے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کی تو اردو زبان نہیں ہے کیوں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم اردو کے علاوہ یہاں چلا نہیں سکتے کوئی زبان پتھان دوستوں نے کہا میں پشتو بولوں گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا اس کی نہیں آئے گا اس نے کہا میں ہزارہ والی زبان میں بات کروں گا تو صرف اس کی آئے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس نے کہا میں اگر پنجابی میں بات کروں گا تو ان دو کی سمجھ میں نہیں اور آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا صرف یہ والے لاہور والا ایک بیٹھے ہوئے اس کی سمجھ میں آئے گا تو جوڑنے کا کام الفی کا کام کیا کر رہی ہے الفی سمجھتے ہیں نا جوڑنے کا کام آتی ہے اور اردو زبان کی وجہ سے جو دوسری زبان بولنے والے ہیں ان کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی ہے اس لیے ان کو بھی اردو کی خدر کرنی چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت ملک کے مشہور ترین خطیب حضرت مولانا تاری جمیل صاحب ان کی مادری زبان پنجابی ہے اردو نہیں ہے لیکن اگر وہ اردو میں تقریریں نہ کرتے تو کیا دین اور دنیا کے لحاظ سے ان کو اتنی عزت ملتی جتنی آج ملی ہوئی ہے یقینا نہیں ہوتا ایسے ایک مخصوص طبقہ ان کی بات سنتا انہوں نے اپنی تقریروں کے لیے اردو زبان کو سیلیکٹ کیا جس سے پڑھان بھی ان سے متاثر پنجابی بولنے والا بھی ان سے متاثر اردو بولنے والا بھی ان سے متاثر اور پوری دنیا میں اللہ انگلینڈ میں ان کے بیانات ہو رہے امریکہ میں ان کے بیانات ہو رہے سعودی عرب میں ان کے بیانات ہو رہے دبائی میں ان کے بیانات ہو رہے اگر وہ اپنی مادری زبان پر اکتفا کرتے تو دین اور دنیا کی یہ عزت اور شہرت ان کو شاید نہ ملتی یہ ایک میں نے مثال دیا اور درجنوں ایسی مثالیں ہیں شاعری میں دیکھ لیں علامہ اقبال جو تھے نا اصل پنجابی تھے وہ پنجاب کے تھے مگر انہوں نے جو عدب پہ کام کیا اس کے لیے اردو کو منتخب کیا جس سے وہ اللہ نے ان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے مفتی زرولی صاحب کو دیکھ لیں مفتی زرولی صاحب وہ اپنی ایک ان کی ایک الگ شان ہے جب بنگلہ دیش گئے مفتی زرولی صاحب بیان کرنے تو بنگلہ دیشی لوگ نارے لگا رہے تھے مفتی زرولی صاحب جندہ آباد تو لوگ کہہ رہے تھے مفتی صاحب بھی پریشان تھے میرا نام ہی لوگوں نے تبدیل کر دیا تو میں نے جو علم حاصل کیا میرے اسادزہ میں جن سے میں نے علم حاصل کیا اردو سپیکنگ ایک بھی نہیں ہے بعض علوم جن اسادزہ سے حاصل کیا وہ پشتو بولتے تھے بعض میرے اسادزہ ان کی اصل زبان پنجابی تھی بعض میرے اسادزہ وہ تھے جن کی اصل زبان سرائی کی تھی اور میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں وہ بھی پنجاب کے تھے ان کی جو مادری زبان تھی پنجابی تھی اب اگر یہ حضرات اپنی اپنی مادری زبانوں میں دین کے علم کی اشارت کرتے تو آج میں یہاں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے بیان نہ کر رہا ہوتا تو ان حضرات نے بھی علم دین کی اشارت کے لیے کس زبان کو منتحب کیا اردو کو اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کا آپس میں بھی رشتہ قائم ہوا ایک ہی مدرسے میں پتھان استاز بھی ہیں پنجابی بولنے والے بھی ہیں سرائی کی بولنے والے بھی ہیں بلوچی بھی ہیں میرے استازوں میں بلوچی بھی ہیں بروہی بھی ہیں اور جن کو میں پڑھا رہا ہوں ان میں بھی یہ سارے شاگرد ملیں گے بلوچی بولنے والے بھی ہیں بروہی بولنے والے بھی ہیں مکرانی بھی ہیں جن کو ایک ہمارے دوست تھا لیاری کا مکرانی اس کو میں کہتا تھا اوباما اس کا مشہور لطیفہ میں اکثر آپ کو سرائے میں نے کہ اس سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ ویسی مزاق چل رہا تھا کہ جب اگر بالفرض مولوی لوگ فلمیں بنانا شروع کر دیں تو فلموں کے نام کیسے ہوں گے ویسی ایک مزاق کی محفیش چل رہی تھی تو وہ لیاری کا جو لڑکا بیٹھا تھا بڑا ہوش یار اس نے کہا پہلی فلم ریلیز ہوگی ہم زکاة دے چکے سنم اس نے کہا پہلی فلم کا نام ہوگا ہم زکاة دے چکے سنم پھر ہم نے پوچھا جو گرین چینل والے ہیں بریلوی حضرات وہ اگر فلمیں بنائیں تو فلم کا نام کیا ہوگا اس نے کہا فلم کا نام ہوگا میلاتو ہونا ہی تھا میلاتو اتنی ہسی آئی ہم لوگوں کو اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جوڑنے کا کام کونسی زبان کر رہی ہے ہمیں اپنے اساتحظہ سے بھی جوڑ دیا اس نے اور ہمارے بہت سارے شاگردوں سے بھی ہمارا ریلیشن قائم ہو گیا اس میں صوبہ سرحت کے بھی ہیں اور پنجاب کے بھی ہیں انڈیا کے بھی ہیں پتنی کہاں کہاں سے لوگ ہیں جن سے تو یہ اتنی زبردست زبان ہے کہ اس کی الفی کے بغیر آپ نہیں ہو سکتا اس لئے اس زبان کی حفاظت کے فرض کفایہ ہونے پر ہمارے اکابر کا فتوہ ہے بقاعدہ ہمارے اکابر جو ہندوستان کے تھے ان کا یہ فتوہ ہے کہ اردو زبان کی حفاظت فرض کفایہ ہے سمجھ میں آرہیے بات اس کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ اسلامی لٹریچر اردو زبان میں اتنا زیادہ اب ہو گیا ہے کہ وہ بہت ساری اسلامی تعلیمات کی حفاظت خاص طور پر برسغیر کے مسلمانوں کے لئے وہ اردو زبان پر موقف ہے اس پر اور بھی بہت کچھ کہنے کا ہے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے اگر میں اردو کی اہمیت پر ابھی بیان کرنا شروع کر دوں اور ڈیڑھ گھنٹا پھر میں اسی پر بولتا رہوں گا اس میں شائستگی کتنی ہے اس میں تہذیب کتنی ہے اور اس میں عدب احترام کے سیغے کتنے ہیں یہ بہت ایک طویل بیان ہے صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جب اتنا اشارہ دے دیا ہے اردو ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اردو کی سب سے بڑی خاصیت جو اسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہے اس زبان میں شائستگی بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ بعض چیزوں میں اردو کو عربی پر بھی فوقیت ہے عربی کی اپنی ایک حیثیت ہے بلاغت فساحت شائری وہ ایک اپنی جگہ ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کیونکہ کسی بھی قوم کوئی بھی جو زبان ہوتی ہے وہ اس قوم کے کلچر کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی جاہل اوجت قوم ہے جو ہر وقت مار دھار میں لگے رہتے ہیں تو ان کی زبان بھی یہ کلچر آئے گا گالیاں اور یہ ساری چیزیں ان کی زبان میں آئیں گی وہ شائستگی ختم ہو جائے گی اردو زبان جو بنی ہے یہ مسلمانوں میں ایسے خاندانوں میں جو اوچ اوپر کے خاندان تھے یعنی بادشاہ کے لیول کے جو لوگ ہوا کرتے تھے آپ نے بہادر شاہ زفر کی کبھی شائری سنی ہوگی اگر نہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں میں تو برما میں بہادر شاہ زفر کے مزار پہ گیا ہوں اٹھارہ سو باون میں بہادر شاہ زفر کا انتقال ہوئے اٹھارہ سو باون میں آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ رسا تو بہادر شاہ زفر کی شائری وہاں اس کے مزار پہ لگی ہوئی ہے جو اردو میں اس نے شائری کی ہے تو یہ بادر شاہوں کی زبان تھی اس کا اثر یہ تھا کہ اردو میں آداب اور ادب اور تمیز بہت ہیں بڑے سے بات کرنے کے سیغے الگ ہیں بچوں سے بات کرنے کے سیغے الگ ہیں ابے تبے نہیں ہیں اردو میں یہ کہیں اور سے آیا ہے اردو میں ابے تبے ہے ہی نہیں مثال کے طور پر آپ کسی بڑے سے جب بات کریں انگلیش میں تو اسے کیا کہیں گے یو یو سے خطاب کریں گے نا عربی میں آپ کہیں گے انتا اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اردو میں آپ بڑے کو کیا کہتے ہیں آپ تھوڑا کم احترام کرنا ہے تم اور اس سے بھی کم لیول پہ لے کر آنا ہے تو تو سے بات کریں گے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جیسے ہی ہے تم کا مطلب تھوڑا سا محترم ہے آپ جناب سے بات شروع کر دیں گے اس کا مطلب اور کوئی چیز آپ نے کسی کو دینی ہے آپ مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ لیں آپ انگلیش میں کیا کہیں گے read read this book یہ کہیں گے نا بڑا ہے باپ سے بات کر رہے ہیں دادا سے بات کر رہے ہیں چاچا سے بات کر رہے ہیں یا اپنے ملازم سے read انگلیش میں عربی میں کہیں گے اقراب لیکن اردو میں بہت ساری الفاظ ہیں اس کے لئے اردو میں جو ہے نا بہت ساری الفاظ ہیں کھانے کی میں مثال دیتا ہوں نا وہ زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی آپ انگلیش میں جب کسی کو کھانے کا کہتے ہیں take this یا drink اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں عربی میں آپ کہیں گے کل کھاؤ اردو میں آپ کیا کہیں گے کھائیے یہ تھوڑا اوپر کا لفظ کھائیے اس سے تھوڑا کم درجے کا کیا ہے کھاؤ یہ کھاؤ کا مطلب تھوڑا سا نا احترام کر رہے ہیں اور کھا ابے کھانا کہتے ہیں نا ابے دیکھ کیا رہا ہے کھانا کھا کھائیے کھا کھاؤ اور کھائیے یہ تین فارمز ہیں یہ ہر عمر میں استعمال ہوتی ہیں جہاں بھی آرڈر کا سیغہ ہوگا پھر اس میں دو فارم اور ہیں کھائیے گا آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا اور اگر بہت محبت پیدا کرنی ہے کہ سامنے اگر کریلے بھی پکے ہوئے ہیں تو وہ کھا لے آپ نے ایسی چیز پکائی ہے کہ وہ اس میں آپ نہ بڑھا دیں کھائیے نہ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کھائیے نہ پھل چاہتا ہے نا کہ اسی کو کھا لے آدمی وہ اتنا میٹھا لگتا ہے آئیے نہ آپ کبھی ہمارے گھر بھی آئیے نہ آپ کبھی کھائیے نہ بات تو کیجئے نہ نا کلز بڑھا دیا اور مٹھاس پیدا ہو گئی تو یہ اردو کی خاصیت اور اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے موضوع تبدیل ہو جائے گا پتہ نہیں بات اردو پہ کہاں سے کہاں چلے گی مقصد اصبیت پھیلانا نہیں ہے کسی زبان کی توہین یا تنقیص مقصد نہیں ہے ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے پشتوں کا اپنا مزہ ہے ہمارے ایک پتھان دوست نے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب بھی پتھان تاجر کسی پتھان تاجر سے ملتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے انڈس کرولا استاورورا انڈس کرولا بھی ہے اگر انڈس کرولا نہیں ہے پتھانوں میں انڈس کرولا کار اس کی بڑی اہمیت ہے مضبوط گاڑی ہوتی ہے پتھانوں کی طرح اور پہاڑوں پر چلتی ہے کوئٹا میں بڑی مشہور ہے تو پتھان دوست کہہ رہے تھے ہمارے ہاں بڑے مزے سے کہا جاتا ہے کہ انڈس کرولا استاور ہو رہا اے میرے دوست انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس اگر ہے سب کچھ ہے تمہارے پاس تو ہر زبان کا اپنا ایک مزہ ہے اپنی ایک شائستگی ہے پنجابی زبان کا لطف یہ ہے کہ وہ فری سٹائل میں بولی جاتی ہے اور جس سے محبت ہوگی اسی سے پنجابی بول سکتے ہیں آپ کیونکہ ایسے فری ہو کے بات کرتا ہے نا انسان وہ صوفی صاحب صوفی صاحب وہ صوفی صاحب سے اس طرح بادشاہ ہو ان کی اپنے ایک محاوریں ہیں پشتو کا اپنا ہے سندھی زبان کی اپنا ہے ایک اس کی حیثیت نہیں لیکن اردو کی ایک اپنی خاصیت کیا اس میں تمیز عدب بہت ہے بچپن کی بات بتا دوں ہمارے والدین بتایا کرتے تھے جب بچپن اب تو کراچی کا حساب برباد ہو گیا اس وقت کی بات بتا دوں ہمارے بچپن کی ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ لوگ ملک کے دوسرے علاقوں سے تمیز سیکھنے کے لیے کراچی آتے ہیں کیا سیکھنے کے لیے تمیز کیونکہ یہاں کی بولی اتنی اچھی تھی اب وہ اس کا حساب کتاب کیا ہو گیا آہستہ آہستہ کلچری طبع ہوتا ہے تمیز اب تو یہاں بندوق اور کلاشن کوف اور بم تو کوئی یہاں کسی کو مٹھائی کا ڈبا دیتا ہے تو ڈر لگتا ہے کوئی بم نہ رکھا ہو اس نے ہمارے تاجر ہیں برما میں انہوں نے بتایا کہ میں جب کراچی آتا ہوں تجارت کے لیے تو ایم بیسی والے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے خودکوشی کرنے جا رہے ہو کیا یہیں کچھ کر لو کیا ضرورت ہے وہاں اتنے بم پھٹ رہے ہیں اتنے قتل ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ سب سیاست نے کیا ہے تو میں جلدی سے اپنی اصل بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں صرف اردو کی ایک اہمیت کہ یہ جوڑ کا کام دیتی ہے تو اس لیے اگر ہمیں یہ اپنی اقوام کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اردو زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی میں ہندووں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تم بھلے ہندی کہ کے اس کی حفاظت کر لو چلو نام میں ہمیں اختلاف ہے تم اس کو اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہم ہندی کہنے کے لیے تیار نہیں الگ الگ ناموں سے ہو لیکن باللال زبان ایکی ہے تو تم بھی اس کی حفاظت کرو ہم بھی کیونکہ کچھ مفاد ایسے ہیں جو ہمارے اور ہندووں کے درمیان مشترک ہیں تو مشترک مفاد میں تو سمجھوتا کرنا چاہیے نا دیکھو یورپ نے ایک مشترک کرنسی نکال لیے نا حالکہ مختلف قومیں ہیں ہر یورپ ملکی الگ زبان ہیں لیکن انہوں نے کہا کچھ مفاد ہمارے کیا ہیں مشترک ہیں تو کرنسی ایک ہو گئی تو اگر ہمارے اور ہندووں کے کچھ مفاد مشترک ہیں تو ہمیں ان مفاد پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور ان مفاد پہ سودا نہیں کرنا چاہیے ان مفاد پہ سمجھوتا کرنا چاہیے سودا نہیں کرنا چاہیے اور ان کے جمع ہو جانا چاہیے ہمیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب ابتدائی چند آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کا نام کیا دیا گیا اچھا اردو کے بارے میں ایک بالکل آخری آخری بات کیا کروں گو نکل رہی ہوتی ہیں نا باتیں تو بعض باتوں کو دبانا بہت مشکل ہوتا ہے